خبر ہے کہ ایک سکول میں لڑکیوں نے ٹھیک سے ہجاب نہیں پہنا مسلم لڑکیوں نے تو وہاں کے ٹیچر نے ان کو گنجہ کر دیا اب اس طرح کی خبر اگر کسی کے سامنے آئے گی تو واقعی میں وہ حیران رہ جائے گا بھلے ہی آپ اسلام کو ماننے والے ہیں اسلام کو پولو کرنے والے ہیں لیکن پھر بھی آپ اس طرح کی حرکت کو غلط ٹھہرائیں گے کہ اگر ہجاب نہیں کرتی ہے لڑکی تو اس کو گنجہ کر دینا یہ کہاں تک جائز ہے کربی جاوہ کے لامبوگر شہر میں سرکاری جونئر ہائی سکول ایس ایم پی این ون یہاں پر ایک ٹیچر نے تقریباً چودہ لڑکیوں کو گنجہ کر دیا گنجہ اس لیے کر دیا کیونکہ انہوں نے ہجاب کے اندر ہجاب کیاپ نہیں پہنی تھی کچھ لڑکیوں نے ہجاب کیاپ پہنی تھی لیکن وہ ٹھیک سے نہیں پہنی تھی بال تھوڑے سے باہر آ رہے تھے تو اس کے چلتے ایک ٹیچر نے ان چودہ لڑکیوں کے بال کاٹ دیے جب یہ معاملہ سامنے آیا تو لوگوں میں ہرکم سامجھ گیا اسکول کے جو ہیڈ ماسٹر ہیں جن کا نام ہالٹو ہے انہوں نے اس گھٹنا کو لے کر اسکول کی طرف سے معافی مانگی لڑکیوں سے معافی مانگی کہ یہ جو ٹیچر نے کیا ہے بلکل غلط کیا ہے ایسا کوئی نیم کانون نہیں ہے دھرپ کے نام پر اسلام کے نام پر کوئی بھی ٹیچر ایسی حرکت نہیں کر سکتا تدکال اس ٹیچر کو اسکول سے نلمبت کر دیا گیا اس گھٹنا کے بعد انڈونیشیا کے مانا ودکار سامو کے طرف سے بھی کہا گیا کہ اس ٹیچر کو ترند برخواست کیا جائے اس نے یہ جو حرکت کی ہے یہ حرکت کرنے کی اجازت نہ تو اسلامی قانون دیتا ہے اور نہ ہی اسکول کا قانون دیتا ہے اور نہ ہی دیش کا قانون دیتا ہے آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رہا ہے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں